اسلام علیکم سٹوڈنٹس ای ہوب آل افیو آر فائن ناو کم ٹو یور لیکچر آرگ جنرل نالج یہ آپ کی بک ہے واقفیت آمہ کی آج ہم لوگ پڑھیں گے باب نمبر آٹھ خوراک ہم سب کو زندہ رہنے کے لئے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم سب کو زندہ رہنے کے لئے توا نائی کی ضرورت ہوتی ہے توا نائی کیا ہوتی ہے انرجی ناو کم ٹو دو کسٹن ہاو ڈو وی گٹ دی انرجی ہمیں دوا نائی خوراک سے حاصل ہوتی ہے مطلب ہم جو مختلف قسم کی چیزیں کھاتے ہیں پھل سبزیاں گوشت یہ کیا ہوتی ہے خوراک جس کو کھا کر ہمیں انرجی آتی ہے اور ہم ایک اچھی اور بیٹر لائف گزارتے ہیں جو لوگ صحیح وقت پہ کھانا نہیں کھاتے وہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ آجو اس طرف کے جانوروں کی خوراک کے لحاظ سے جانوروں کے کتنے گروہ ہیں خوراک کے لحاظ سے جانوروں کے تین گروہ ہیں نمبر ایک سبزی خور نمبر دو گوشت خور نمبر تین ہممہ خور سبزی خور کون سے جانوروں کو کہتے ہیں سبزی خور ایسے جانور ہوتے ہیں جو صرف اور صرف پودے کھاتے ہیں آپ لوگوں نے سائنس میں اس چیز کا پڑھا ہے جس پہ آپ لوگ ہر بھی وورس کے بارے میں پڑھتے تھے ایسے اینیملز جو صرف اور صرف پلانٹس کھاتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں ہر بھی وورس ہر بھی وور کو ہر بھی وور کو اردو میں کہتے ہیں سبزی خور سبزی خور کی ایکزیمپلز ہیں سبزی خور کی ایکزیمپلز ہیں گائیں بکری ایسے جانور جو صرف اور صرف سبزیاں کھاتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں سبزی خور جس طرح سے آپ لوگ آپ لوگ کے آس پاس بہت سے ایسے جانور ہیں بکرا اور گائیں بھینس یہ سب جانور ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف پودے کھاتے ہیں اس لئے ان کو کیا کہا جاتا ہے سبزی خور اب آپ لوگ آجو گوشت خور ایسے جانور جو صرف اور صرف گوشت کھاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے گوشت خور جس طرح سے شیر سامپ یہ سب کون سے جانور ہیں گوشت خور جو صرف اور صرف گوشت کھاتے ہیں سب سے لاسٹ میں آجاتا ہے آپ لوگ یہ دیکھو سب سے لاسٹ میں ہوتا ہے ہممہ خور ہممہ خور کا مطلب ہوتا ہے ایسے جانور ہممہ خور ایسے جانور جو سبزی اور گوشت دونوں کھاتے ہیں ایسے جانور کو کہا جاتا ہے ہممہ خور ہممہ خور میں آپ لوگ دیکھو کہ کون کون سے جانور ہے جو گوشت بھی کھاتے ہیں اور جو پوتے بھی کھاتے ہیں اس میں آ جاتا ہے ڈوگ کتا آ جاتا ہے بلی آ جاتی ہے کوا آ جاتا ہے ایسے جانور جو گوشت بھی کھاتے ہیں اور جو سبزیاں بھی کھاتے ہیں I hope all of you understand this take care good bye